بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائیو ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دکھا رہا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا موبائل شامی والوں کا ریڈ می نوٹ ایٹ جی میرے بھائی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اس کے پرائس بھی کافی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں سعودی عرب کی مارکن وغیرہ میں دکانوں میں اس کے پرائس اس وقت کیا چل رہے ہیں وہ بھائی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے شیئر کر دوں گا اور اس موبائل کے متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کچھ تصاویر بھائی آپ کو میں پہلے دکھا دوں یہ ریڈ می نوٹ ایٹ پرو کی تصویریں ہیں جس کا بھائی ریو میں اور پرائس اپنی آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ابھی چلتے ہیں جی جو میں نے آپ کو موبائل دکھایا ہے ریڈ می نوٹ ایٹ اس کے باکس کی طرف اس کے پرائس بھائی آپ کے ساتھ پہلے میں شیئر کر دیتا ہوں اور موبائل کے متعلق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ خریدان چاہیے یا نہیں خریدان چاہیے اگر اس کے اوپر دیکھیں بھائی ساتھ سو ریال لکھا ہوا ہے لیکن یہ ساتھ سو ریال کا موبائل نہیں ہے سعودی عرب کی مارکیٹ وغیرہ میں اس کا کیا ریٹ ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں چلتے ہیں جی موبائل کی طرف جو میرے پاس اس وقت بھائی آویلیبل ہے ریڈ می نوٹ ایڈ مون لائٹ وائٹ کلر میں اویلیبل ہے یہ بھائی فور جی پی ریم اور چو سٹھ جی پی سٹورج والا یہ موبائل میرے پاس ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس کی ایک خاص بات جو آپ کے ساتھ بھائی یہاں شیئر کرتا جالو یہ میڈ ان انڈونیشیا ہے اس کے اوپر بقیدہ لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنہ ورشن نہیں ہے پاکستان میں حالانکہ میڈ ان چائنہ ہی کے آ رہے ہیں اور یہ موبائل بھائی میڈ ان انڈونیشیا کا ہے اس کا باکس اوپن کرتے ہیں تو یہ نکلتا ہے بھائی ایک چھوٹا سا باکس اندر سے اس کے اندر سیم نکالنے والی پین ہے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ایک سیلیکون کا کور ہوتا ہے موبائل کی سیفٹی وغیرک کے لیے نیچے دیکھتے ہیں جی ایک قدر اس میں ہینڈ فری ہوتی ہے وہ پرانے والا مادل عام سی ہینڈ فری ہے وہ آپ کو میں کیا نکال کر دکھاؤں گا چلتے ہیں چارجر کی طرف جو مین چیز ہوتی ہے اس میں تو چارجر آپ کو دکھاتا ہوں بھائی ماں کیا یہ فاسٹ چارج ہے یا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں جی ہاں جی میرے بھائی یہ اٹھارہ وارڈ کا فاسٹ چارجر آپ کو دے گا میڈین چائنہ کا جو آتا ہے وہ دس وارڈ میں آتا ہے یہ یاد رکھئے گا یہ میڈین انڈونیشیا کا ہے تو یہ اٹھارہ وارڈ فاسٹ چارجر آپ کے موبائل کو پروائیڈ کرے گا تو بھائی چلتے ہیں اب بھی موبائل کی طرف ریڈمی نوٹ ایٹ کی طرف اس کو میں کرتا ہوں اوپن تو دکھاتا ہوں آپ کو موبائل ریڈمی نوٹ ایٹ آپ کے سامنے آجی اس موبائل کو متعلق میں آپ کو بتا دوں بھائی تو آپ دیکھ رہے ہیں فورٹی ایٹ میگا پکسل کا آرکوئیڈ کیمرہ اس میں رکھا گیا یعنی کہ اس کا جو بیک کیمرہ مین کیمرہ ہے وہ فورٹی ایٹ میگا پکسل کا رکھا گیا ہے اس کے ڈسپلی کی بات کریں تو 6 ایٹ یا 3 ایٹ کا اس کا ڈسپلی ہے گوریلا گلاس اس میں استعمال کیا گیا ہے بھائی فرنٹ اور بیک پر بھی گوریلا گلاس 5 جو کہ کافی اچھی آپ کا موبائل کو سیفٹی دے گا 4000 ایمی ایچ کی ہائی کپیسٹی اس میں بیٹری رکھی گیا ہے اور چارجر بھی اس حساب سے بھائی دیا گیا ہے یعنی کہ 18 مارڈ کا فاسٹ چارٹ اگر اس کے لیف سائٹ کی بات کریں تو آپ کو بھائی دو سیمیں آپ ڈال سکتے ہیں اسے ایک ادر میمری کا ڈال سکتے ہیں اگر رائٹ سائٹ کی بات کریں تو واریوم کا آپ ڈاؤن کا بٹن ہے اور موبائل کو آن آف کرنے والا بٹن ہے اوپر زیادہ کچھ نہیں دیا گیا نیچے وہ ہینڈ فری اور یو ایس بی ٹائپ کیبل اور سپیکر دیا گیا جو کہ سب موبائلوں میں ہوتا ہے اس میں بھی ویسا ہی سسٹم رکھا گیا ہے اگر اسے موبائل کی بات کریں بھائی تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور اگر آپ اسے ہاتھ میں پکڑیں گے تو زیادہ لائٹ ویٹ ہے بلکل زیادہ ویٹ نہیں ہے اس کے پیچھے جلتے ہیں ریڈ می والوں نے اپنا مونوگرام اس پر ٹیک کیا ہوئے اس دفعہ شاومی والوں کا شاومی نہیں لکھا ہوا ہے اگر بھائی اس طرف کی بات کریں تو موڈل لکھا ہوا ہے موبائل کا اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے میڈ ان انڈونیشیا اوپر وہ اسٹیکر بغیرے لگا ہوا ہے دو سیموں کا اور ایک میمری کارڈ کا فنگر پینٹ آپ دیکھنا ہی فنگر پینٹ سکینر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے جو دیا گیا اگر اس کے بیک کیمرے کی مین کی کیمرے کے 48 میکا پکسل کا ہے اور دوسرے بھائی الٹرا وائیڈ 8 میکا پکسل کا ہے اور نیچے دو کیمرے دیئے گئے ہیں وہ دو دو میکا پکسل کے ہیں یعنی کہ مین کیمرے اس کا بھائی ایک ہی 48 میکا پکسل کا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں فنگر پینٹ سکینر بھی اس کی بیک سائٹ پر ہی دیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کی بیک سائٹ پر بھی بھائی گوریلا گلاس فائف ہی استعمال کیا گیا ہے جو کہ بھائی اس پر زیادہ سکریچ نہیں آتے ہیں اس کی ایک خاص بات اس موبائل کی جو مجھ کو بہت اچھی لگیا آپ ایسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں جو موبائل اس کے کیمرے باڈی سے اپ ہیں جو دیکھنے میں بھائی بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر اس موبائل کی بات کریں تو اگر آپ اس موبائل کو یوزبل کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں ایسے پکڑا ہوا ہے تو ہاتھ میں پکڑتے ہی یہ موبائل خوبصورت لگتا ہے اس کا کلر بہت خوبصورت ہے اور دوسری بات آپ کو یہاں یہ اس کے پرائس کے مطلق ابھی اگاہ کرتا چلوں تو پرائس سعودی عرب کی مارکیٹ میں اس وقت اس کے پرائس چھے سو پچاس ریال بول رہے ہیں یہ عام شاپ دکانوں والے اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر یہی موبائل بھائی پانچ ساڑھے پانچ سو یا چھے سو ریال میں بھی مل سکتا ہے کیونکہ جریر پانڈا کارفور وغیرہ ان مارکیٹوں میں موبائل ڈسکاؤنٹ پر لگتے ہیں لیکن دکانوں پر تو ظاہری سی بات ہے بھائی موبائل ڈسکاؤنٹ پر نہیں لگتے ہیں دکانوں پر ریٹ ہوتا ہے وہی جو آپ کو بتاتے ہیں اس سے دس بیس ریال کم ہو جاتے ہیں بس چھے سو پچاس ریال اس کے یہ بول رہا ہے جی کنفرم لی اس سے دس بیس ریال کم ہو سکتے ہیں باقی آپ بھائی مارکیٹ کا مارکیٹ کا وزر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیس تیس یا پچاس ریال اور کم میں چھے سو ریال کے اراؤنڈ بھی مل سکتا ہے تو اپنی صدقہ خیار کیے گا اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا